بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹ فول بریڈ سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گی جب آپ کو شام کی چائے کے ساتھ کچھ یمی اور کرسپی سکھانے کا دل چاہے تو آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بینا آلو بینا چکن ہم بریڈ سے یہ بہت ہی آسان ریسپی بنائیں گے تو چلیے اپنی مزید آسی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں میں نے کہ اس طرح سے بریڈ سلائس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے کٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں اسکوائر شیپ میں ہم نے اس کو کٹ لیا ہے تو جتنی بھی بریڈ ہم نے یوز کرنی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے تو اب ان بریڈ سلائس پہ ہم شامل کر دیں گے چلی گارلک سوس یا کیچپ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے تمام بریڈ سلائس پہ جو ہم نے کٹنگ کری بھی ہے تو بہت ہی خوبصورت یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے سنیکس بنتے ہیں بچوں کو یہ بہت زیادہ پسان آتے ہیں تو اکثر مدرز بھی پریشان رہتی ہیں کہ بچوں کو لنچ باکس میں کیا دیا جائے تو ہماری اممہ تو ہمیں بچپن میں کبھی انڈا پرانٹھا دے دیا کرتی تھی یا کبھی وہ چینی والا پرانٹھا دے دیا کرتی تھی تو ہم تو اس لیے خوش ہو جاتے تھے لیکن آج کل کے ڈیجیٹل دور کے بچے ہیں تو ان کو ویرائیٹی چاہیے کھانے میں بھی تو لنچ باکس کے لیے یہ بہت ہی امیزنگ سی ویسیپی ہے اس کو بنا کر آپ آرام سے فریز بھی کر سکتی ہیں تو جب دل چاہے آپ اس کو نکالیں اور فرائے کر کے لنچ باکس میں دے دیں تو یہ بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے مدرز کے لیے تو یہ بہت ہی سمپل بھی ہے آسان بھی ہے اور یمی بھی لگتی ہے بچوں کو کیونکہ ہم نے اس کے اندر چیز شامل کری ہے کیونکہ بچوں کو چیز جو ہے وہ ہر چیز میں جس میں بھی ڈال دو وہ ان کا فیوریٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کے اندر چیز بھی شامل کری ہے تو اسی طرح سے یہ تمام بنا لوں گی اس طرح سے ہم سوس لگا دیں گے پہلے پھر ہم اس کے اوپر چیز شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اورگانو سپرنکل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر چلی فلیکس اس طرح سے سپرنکل کر دیا ہے تو ایک طرح سے یہ تھوڑا سا پیزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں لگتا ہے کہ جیسے ہم پیزا کھا رہے ہیں تو بہت ہی یمی یہ بنتی ہے تو اب کیا کریں گے ہم اس کو کوٹ کر لیں گے کوٹ کرنے کے لئے ہم نے یہاں لیا ہے بریٹ کرمز اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے انڈا انڈے کو تھوڑا سا ہم پھیٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہم نے سنیکس بنایا ہے اس کو ہم انڈے میں ڈپ کر دیں گے اس طرح سے دیکھئے اچھے سے ہر طرف انڈا ہم لگ جائے اس طرح سے ہم نے ڈپ کر دینا ہے انڈے میں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس بریٹ کرمز ہیں ہم اس کو اس میں شامل کر دیں گے بریڈ کرمز کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ یہ بریڈ کرمز سے اتنے زیادہ کرسپی اور کرنچی سے بنتے ہیں تو یہ بچوں کو بہت پسند آتی ہیں کرسپی کرسپی سی چیزیں تو ہم اچھی طرح سے اس کو ہر طرف سے بریڈ کرمز سے کوٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تمام جو ہے ہمارے سنیکس اس طرح سے بریڈ کرمز میں کوٹ کر دی ہیں اچھا یہاں پر آپ ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب تل چاہے آپ ان کو نکالیں اور فرائے کر کے لنچ باکس میں دے دیں یا چائے ٹائم پہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ کیا کروں گی کہ میں ہم نے آئل لیا ہے آئل کو ہم نے نورمل ہیٹ پر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے تیز آج پہ اس کو فرائے نہیں کرنا ہے لو میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائے کر لیں گے تاکہ بہت ہی خوبصورت سا اس کے اندر گولڈن براؤن کلر آ جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں یہ تمام جو ہیں سنیکس بریڈ سنیکس اس طرح سے ہم نے فرائے کر لی ہیں تو یہ بہت ہی زبادستہ اس کے اندر گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے تو گر میں ضرور پرائے کریں یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے کچھ آپ کو اس میں کک نہیں کرنا جس ہم نے اس کو بنانا ہے اور فرائے کر لینا ہے اور بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میری ریسپی کو ایک لائک ضرور کر دیں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ریسپیز آپ کو مل سکیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدہ اس کے میاں کرنچی ہے بہت زیادہ یہ بہت ہی مزیدہ سی ہمارے یہ بریڈ سنیکس بن کر تیار ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے تو جاتے جاتے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ